اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے میں بیسیکلی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم نے پانچ سو سوالات کرنے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ بریک لوں گا میں ڈیفنیٹلی لیکن یہ سوالات جو پانچ سو سوالات ہیں اگر آپ کر لیں گے تو میں آپ کو 100% شور کرتا ہوں کہ آپ کو جو اردو کا پورشن ہے کسی بھی پیپر کا ہو ٹھیک ہے css کا ہو سکتا ہے pms کا ہو سکتا ہے ppsc کا ہو سکتا ہے spsc cts ots nts کوئی بھی پیپر ہے تو اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو سوالات ہیں یہ بیسیکلی ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں ppsc کی موڈل پیپر نمبر 77 سے مطلب موڈل پیپر جو ایڈوانس امتیاز شاید کا ہے اس کا جو ٹوٹل اردو کا پورشن ہے وہ سارا ایکسٹریکٹ کر کے اس ویڈیو میں میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا پی ڈی ایف اویلیبال ہے جس کو چاہیے ہوگا وہ میں اس کو سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو دو گھنٹے سے سارا نہ بنے لیکن دس پندرہ بھی نہ ٹوپر ہو سکتے ہیں تو ہمارا پہلا قویشن ہے آج کا اردو کا لفظ سب سے پہلے کس کتاب میں استعمال ہوا تو جواب ہے اس کا تجھ کے بابری میں لفظ اردو کا لگوی معنی کیا ہے تو اس کا لگوی معنی ہے اردو کا لشکر قویشن نمبر 3 ہے اردو زبان کے لیے ریختہ کا نام سب سے پہلے کس زمانے میں استعمال کیا گیا تو اس کا جواب ہے اکبر کے زمانے میں قویشن نمبر 4 ہے اردو غزل کا پہلا شاعر کون ہے تو امیر خسرو اردو غزل کے پہلے شائر ہیں قیشن نمبر 5 ہے نظم کے آخری شیر کو کیا کہتے ہیں اس کا جواب ہے مکتہ قیشن نمبر 6 ہے اردو مولا کس کا شائری مجموعہ ہے اردو مولا جو ہے یہ مرزا غالب کا شائری مجموعہ ہے قیشن نمبر 7 اردو کلاسی کی اور جدید شائری کا سنگم کسے کہا جاتا ہے تو الطاف حسین حالی صاحب کو کہا جاتا ہے قیشن نمبر 8 مزدوروں کا شائر کسے کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے احسان دانش کو قیشن نمبر 9 ہے تبلہ کس نے ایزاد کیا تبلہ امیر خسرو نے ایزاد کیا تھا قیشن نمبر 10 داغ دہلوی کا اصل نام کیا تھا تو داغ دہلوی کا اصل نام تھا نواب مرزا خان قیشن نمبر 11 اردو کے پہلے مکتوب نگار کون تھے تو اردو کے پہلے مکتوب نگار تھے مرزا غالب قیشن نمبر 12 ہے بابائے اردو کس کو کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے مولوی عبدالعاق کو قیشن نمبر 13 اردو شائری کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے ولی دکنی کو قیشن نمبر 14 اردو کا پہلا سوان نگار کون تھا اردو کا پہلا سوان نگار علطان حسین حالی تھا حیات جاوید لکھی تھی انہوں نے سرسید احمد خان گی قیشن نمبر 15 اردو کا پہلا تذکرہ نگار کون تھا اس کا جواب ہے فرمان فتح بھولی قیشن نمبر 16 اردو کا پہلا ڈراما نگار کون تھا تو اس کا جواب ہے امانت لکھنوی اور ڈراما تھا اندر سفا قیشن نمبر 17 اردو کی پہلی گرائمر کس نے لکھی تھی اس کا جواب ہے پریشن جندر نے قیشن نمبر 18 اردو کا پہلا سفر نامہ انگلستان کس نے لکھا پہلا جو ٹریول لاغ تھا اردو کا وہ لکھا تھا سرسید احمد خان نے انگلستان کا قیشن نمبر 19 پنجاب کا پہلا اردو اخبار کون سا تھا یہ ذین میں رکھی گا یہ اردو اخبار پہلا نہیں پوچھا گیا بلکہ پنجاب کا پہلا اردو اخبار پوچھا گیا تو جواب ہے اس کا کوہ نور قیشن نمبر 20 اردو نظم کا پہلا شاعر کون تھا تو اس کا جواب ہے نظیر اکبر عبادی قیشن نمبر 21 اردو کی پہلی کتاب کون سی ہے تو اس کا جواب ہے سبرس یہ ملہ وجی نے رکھی تھی قیشن نمبر 22 اردو کا پہلا ناول نگار کون تھا تو اس کا جواب ہے ڈپٹی نظیر احمد قیشن نمبر 23 اردو کے پہلے خاکہ نگار کون تھے تو اس کا جواب ہے فرحत اللہ بیک قیشن نمبر 24 تو اس کا جواب ہے جام جہانما اس کا جواب ہے اندر سبا تو اس کا جواب ہے سر سید احمد خان سر سید احمد خان نے اردو سنف میں مضمون نگاری کو چنا تھا تو اس کا جواب ہے ملہ وجہ اردو کی پہلی شائرہ کون تھی اردو کی جو پہلی و لکا چندہ بھائی اردو کا پہلا صاحب دیوان شائر کون تھا پہلا صاحب دیوان کلک کتب شاہ تھا اردو کا جو سب سے پہلا ناول تھا اردو کا پہلا افثانہ کون سا تھا اردو کا پہلا افسانہ جو تھا وہ سوزے وطن تھا پترس بخاری کا اصل نام کیا تھا پترس بخاری جو پاکستان کو یونائٹ نیشن میں ریپریزنٹ کر چکے ہیں ان کا اصل نام تھا احمد شاہ سید احمد شاہ ابن انشاء کا اصل نام کیا تھا ابن انشاء جو بہت زیادہ مطلب انہوں نے اچھی رائٹنگز لکھی ہوئی ہیں اردو میں ان کا اصل نام تھا شیر محمد خان نون میم راشد کا پورا نام کیا تھا نون میم راشد کا پورا نام تھا نظر محمد راشد جدید غزل کا امام کیسے کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے حسرت محانی کو ربائی میں چار لائنیں ہوتی ہیں مسدس میں چھے لائنیں ہوتی ہیں خرشید کا ہم معنی کیا لفظ ہے خرشید کا ہم معنی لفظ ہوگا سورج مطلب اس کا سینونیم پوچھا گیا ہے اردو زبان کے قواعد کے مسرنف کون ہے اردو زبان کے قواعد اس کا جواب ہے شفی احمد صدیقی دوسرے شاعر کے شیر کو اپنی نظم میں شامل کرنا کیا کہلاتا ہے مطلب ایک شیر جو دوسرے شاعر کے شیر کو اپنی نظم میں شامل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تزمین مونو بھائی کا اصل نام کیا تھا مونو بھائی کا اصل نام تھا مہین احمد قریشی موسین الملک کا اصل نام کیا تھا یہ دونوں جو ہیں وقار الملک اور موسین الملک ان کے نام کنفیوز کرتے ہیں تو آپ موسین الملک کا پورا نام یاد رکھئے سید مہدی علی خان موسین الملک ٹھیک ہے تو ایسے آپ کو آسانی سے آل رہے گا موسین الملک تو ان کا اصل نام تھا سنا اولاد دار ٹھیک ہے موسین الملک 44 اردو کا شیخ سپیر کسے کہا جاتا ہے اردو کا شیخ سپیر جو ہے یہ بڑا مشہور سوال ہے یہ آگاہ حاشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے موسین الملک 45 اردو کا عمر خیام کسے کہا جاتا ہے تو اس سوال کا جواب ہے ریاض خیر آبادی کو موسین الملک 46 شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے کئی مرتبہ پوچھا جا جکا ہے یہ سوال تو شاعر انقلاب جو ہے یہ جوش ملی آبادی کو کہتے ہیں قیشن نمبر 47 ٹوٹ بٹوٹ نظم کس نے لکھی ٹوٹ بٹوٹ نظم جو تھی یہ صوفی غلام مصطفی طبصر نے لکھی تھی بچوں کے لئے قیشن نمبر 48 عشق و انقلاب کس کے کلیات ہیں عشق و انقلاب اس کا جواب ہے زہیر کاشمیری کے قیشن نمبر 49 آگ کا دریا کس کا ناول ہے آگ کا دریا جو ہے یہ بہت مشہور ناول ہے اردو ادر کا تو یہ ایک قررہ طلعہ انہیدر نے لکھا رہا قیشن نمبر 50 حالی نے مسدس حالی کس کے کہنے پر لکھی حالی نے جو مسدس حالی لکھی تھی یہ سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی تھی اور مسدس حالی کا جو اصل نام تھا وہ تھا دوسرا نام تھا مبدو ججر اسلام اور یہ 1879 میں جو تھی پبیلی قیشن نمبر 51 آب گوم کس نے تحریر کی تو اس کا جواب ہے مشتاق احمد یوسفی بینکر نے بینکر ساتھ میں میں نے اس لیے لکھا تھا کہ آپ کو اس کا پروفیشن بھی یاد رہے کیونکہ اکثر اس نے ان کا پروفیشن بھی پوچھا ہوئے قیشن نمبر 52 ڈراما اندھیرہ اجالہ کس نے لکھا اندھیرہ اجالہ جو ڈراما تھا یہ لکھا تھا ڈاکٹر یونس جاوید نے قیشن نمبر 53 مولانا شبلی نومانے کی سیرت و نبی کو کس نے مکمل کیا مولانا شبلی نومانے کی سیرت و نبی کو سلمان ندوی یہ ان کے شاگرد تھے سید سلمان ندوی انہوں نے مکمل کیا تھا قیشن نمبر 54 سفید خون کس کا ڈراما ہے سفید خون تو اس کا جواب ہے حاشر کاشمیری کا قیشن نمبر 55 مشہور ڈراما مرزا غالب بند روڈ پر یہ کس کا ڈراما ہے یہ بہت مشہور ڈراما ہے تو یہ کس کا ہے اس کا جواب ہے خواجہ مہین الدین ٹھیک ہے بچوں کا شاعر کسے کہتے ہیں دیکھیں بچوں کے لئے دو شاعروں نے کافی چیزیں لکھی تھی ایک تھے اسماعیل میرٹی اور دوسرے تھے غلام مصطفیٰ تبسل تو اب ان میں سے جواب ہے اسماعیل میرٹی ٹھیک ہے بچوں کا شاعر اسے کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے کمال احمد رزوی کا آواز دوست کا مصنف کون ہے یہ کتاب بڑی مشہور ہے کئی مرتبہ پی پی ایسی میں یہ سوال پوچھا جا چکا ہے تو اس کا جواب ہے مختار مسعود ٹھیک ہے ابلیس کی مجلس شورہ کس کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورہ جو ہے یہ علامہ اقبال کی نظم ہے ہارٹ اٹیک کس کی نظم ہے یہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ میرے فیورٹ شاعر کی نظم ہے تو ان کا نام ہے فیض ابن فیض سیال کھوٹی ٹھیک ہے قیسٹ نمبر سکسٹی ون راجہ گیت کس نے لکھا یہ بھی بہت مشہور مطلب رائٹر نے ادعا دو کی آپ ابانو کدسیہ نے لکھا ٹھیک ہے راجہ گیت قیسٹ نمبر سکسٹی ٹو علیف لیلا کس نے لکھا علیف لیلا کی رائٹر ہیں وہ ہیں عبدالحلیم شرد قیسٹ نمبر سکسٹی تھری علامہ اقبال مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے علامہ اقبال مسلم لیگ میں اسی سال شامل ہو جیس سال مسلم لیگ بنی تھی کونسی کتاب میں اردو اور فارسی کا کلام ایک ساتھ چپا اور یہ وہی کتاب ہے جو ان کی وفات کے بعد پبلش ہوئی تو جواب ہے اس کا ارمغانِ حجاز قیسٹ نمبر سکسٹی فائم علامہ اقبال کا پہلا اردو شاعری مجموعہ کونسا ہے علامہ اقبال کا پہلا اردو شاعری مجموعہ ہے بانگِ دراغ قیسٹ نمبر سکسٹی سکس اقبال کی پہلی نظم کونسی ہے اقبال کی پہلی نظم کونسی ہے تو اس کا جواب ہے حمالہ پاکستان بن گیا ایک کتاب ہے اس کی جو رائٹر ہیں وہ ہے خدیجہ مستور ٹھیک ہے question number 60 اکبر نامہ کس نے لکھا اکبر نامہ جو اکبر کی بائیوگرافی تھی یہ لکھی تھی ابو الفاظن میں ٹھیک ہے question number 69 انکار کس کا شائری مجبوعہ ہے انکار تو اس کی جو رائٹر ہیں وہ ہے پروین شاکر question number 70 فیض احمد فیض سیالکوٹی کا پہلا مجبوعہ کلام کیا ہے فیض احمد فیض سیالکوٹی کے ساتھ سیالکوٹی اس لئے لکھا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پہلا ہوئے تھے تو ان کا پہلا مجبوعہ تھا نقش فریادی question number 71 فیض احمد فیض سیالکوٹی نے مشہور کتاب دستے کے صبح کب لکھی دستے کے صبح لکھی جنہوں نے 1991 میں question number 72 فیض احمد فیض سیالکوٹی کو لینن پرائز کب ملا فیض احمد فیض سیالکوٹی کو لینن پرائز ملا تھا جناب 1962 میں کیونکہ یہ مارکسیزم کے ساتھ آپ کو اٹیس کرتے تھے ان کی جو تھیوریس تھی یا ان کی جو سوچ تھی وہ اس کے ساتھ ملتی تھی اس لئے question number 73 مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ کس نے لکھا یہ ایک مضمون ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس کے رائٹر ہیں question number 74 1829 میں قرآن کا پہلی دفعہ اردو میں ترجمہ کس نے لیا تو اس کا جواب آئی شاہ عبدالکازہ نے question number 75 افسانہ ٹوبا ٹیکسنگ کس نے لکھا جو ٹوبا ٹیکسنگ افسانہ تھا یہ سالد عسن منٹو نے لکھا تھا question number 76 کرتبہ کا قاضی اور انار کری کس کی تصنیف ہیں کرتبہ کا قاضی اور انار کری اور چچا چکن یہ سارے کردار جو ہیں یہ امتاز علی تاج کے تخلیق کرداؤں یہ کتابیں ہیں question number 77 پی ٹی وی ڈراما خدا کی بستی کس کی تحریر ہے بہت مشروع ڈراما ہے قاضی واجد صاحب نے اس میں لیڈ رول پلے کیا تھا اس کے رواب ہے شوکت صدیقی نے question number 78 لال قلعہ سے لالکھے تک کس نے لکھا یہ کتاب بہت پیاری اور اہم کتاب ہے لال قلعہ سے لالو کھیر تک اس کا جواب ہے خواجہ مہین و دین اس کا ام نے پہلے ایک سوال پڑھا ہے کہ مرزہ غالب بند روڈ پر کس نے لکھی وہ بھی خواجہ مہین و دین نے لکھی تھی question number 79 وحی خدا ہے حمد کس شاعر کا کمال ہے وحی خدا ہے جو نصرت فطلی خان نے جس کو پڑھ کے لا زوال کر دیا تو یہ حمد جو تھی یہ لکھی تھی مظفر وارسی صاحب question number 80 pressure cooker novel کس کا ہے pressure cooker ایک مزایہ novel ہے یہ کس کا ہے اس کا جواب ہے صدیق صالح question number 81 شاید اور گمان یہ دونوں کس کے شاعری مجبوع ہیں یہ دونوں شاعری مجبوع ہیں جو ہیں یہ جان ایلیا صاحب کے ہیں question number 82 جنگل کی شہزادی کس کی نظم ہے جنگل کی شہزادی جو ہے یہ جوش ملی آبادی کی نظم ہے question number 83 پہلی بارش اور کپاس کے پھول کس کی تحریر ہے پہلی بارش اور کپاس کے پھول تو اس کا جواب ہے ناصر کازمی یہ مجھے کنفرم نہیں ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ سوال کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے مجھے لگ رہے کہ احمد عدیم کازمی question number 84 یک شمبہ سے کیا مراد ہے یک شمبہ تو اس کا جواب ہے اتوار کا دن question number 85 وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا یہ نات کے مصنف کون ہے یہ بہت پیاری نات اس کا جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی question number 86 novel کس زبان کا لفظ ہے novel بیسکلی جو ہے یہ italian language کا لفظ ہے italی زبان کا لفظ ہے question number 87 نظم کے لگوی معنی کیا ہے نظم کے لگوی معنی جو ہے یہ ہے ترطیب دینا یا تنظیم ٹھیک ہے تنظیم دینا یا ترطیب دینا کسی چیز کو ترطیب دینا organize کرنا question number 88 علی برکہ ایلی کس کی تصنیف ہے یہ بہت ہی زبرش کتاب ہے ویسے آپ کو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ پڑھیں یہ کتاب علی برکہ ایلی جو ہے یہ ممتاز مفتی صاحب نے لکھی رہی question number 89 جادوں کی برات کس کی تحریر ہے یہ کتاب بہت مشہور ہے تو اس کے رائٹے نے جوش ملی آبادی question number 90 دار المصنفین آزمگرد کی بنیاد کس نے ڈالی دار المصنفین آزمگرد کی بنیاد مولانا شبلی نومانی نے ڈالی تھی question number 91 مقدمہ شیرو شائری کے مصنف کون ہے مقدمہ شیرو شائری کے مصنف انجناب مولانا الطاف حسین حالی question number 92 استاد منگو کا کردار منٹو کے کس افسانے سے ہے استاد منگو کا کردار جو ہے یہ منٹو کے نیا قانون میں ملتا ہے question number 93 رام بابو سکینہ نے اردو عدب کی تاریخ کس زبان میں لکھی رام بابو سکینہ نے ایک رائٹر تھے انہوں نے اردو عدب کی تاریخ انگریزی میں لکھی دی question number 94 شامع شہر یاران کس کی تحریر ہے یہ بہت پیاری کتاب ہے فیض احمد فیض کیا question number 95 طلوع اسلام کس کی نظم ہے طلوع اسلام جو ہے یہ بھی علامہ اٹبال کی نظم ہے question number 96 جمیلہ حاشمی کا تعلق عدب کی کس سنس سے تھا تو جمیلہ حاشمی سائے بجو تھی یہ ناول نجاری کیا کرتی تھی question number 97 دستک نہ دو کی مصنفہ کون ہیں دستک نہ دو کی مصنفہ ہیں جناب جمیلہ حاشمی question number 98 چچا چھکن کا کردار کس عدیب کا تخلیق کرتا ہے جواب ہے امتیاز علی طاعت question number 99 تلخیاں کس کا کلام ہے تلخیاں ساہر لدیانوی کا کلام ہے اور یہ بھی یاد رکھیں ساہر لدیانوی صاحب کو بھی لینن کا جو پرائیز عدب کا وہ مل چکا ہے question number 100 ہے ماہ تمام اور سدبرگ یہ کس کی تصنیف ہیں ماہ تمام اور سدبرگ یہ پروین شاکر کی ہیں انکار بھی پروین شاکر کی ہے question number 101 question number 102 سعودیشی ریل ایک مزایہ مضمون ہے اس کے مصنف کون ہے سعودیشی ریل جو ہے یہ مزایہ مضمون اس کے مصنف ہیں شاکر تھانوی صاحب question number 103 دو گز زمین بین عمیلی کوئے یار میں یہ کس شاہر نے لکھا تھا تو یہ تھے بیسیکلی بادوشاہ زفر جنہوں نے کہا تھا کہ کتنا بدنصیب ہے زفر question number 104 رحمان بابا کی زبان میں شاعری کیا کرتے تھے تو اس کا جواب ہے پشتوں میں question number 105 داستان مجاہد کس نے لکھی داستان مجاہد کے رائٹر ہیں نصیم حجازی یہ تاریخی کتاب میں لکھا کرتے تھے question number 106 تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے یہ مصرہ کس کا ہے تو اس کا جواب ہے فیض احمد فیض کا question number 107 مٹی کا دیا کس کی خود نویشت ہے مٹی کا دیا تو اس کا جواب ہے میرزا عدیب question number 108 ماہ نامہ مخزن کس نے شروع کیا ماہ نامہ مخزن جو تھا یہ شیخ عبدالقادر نے شروع کیا تھا question number 109 دعوت شراز سے کیا مراد ہے دعوت شراز نام پڑھنے سے تو لگتا کہ بڑی دعوت کی بات ہو رہی ہے لیکن اصل میں بات ہے کہ یہ سادہ کھانے کو کہتے ہیں question number 110 ترب کا لگوی معنی کیا ہے ترب اس کا لگوی معنی ہے خوشی question number 11 مسابقت کا مطلب بتائیے مسابقت کا مطلب ہوگا مقابلہ question number 112 اداس نسلیں کس کا شاکار ہے اداس نسلیں لکھا تھا عبداللہ حسین question number 113 ترجمان القرآن مشہور عدیب کی تفسیر قرآن ہے ترجمان القرآن جو ہے یہ ابو القلام آزاد مرنہ ابو القلام آزاد کی جو ہے یہ تفسیر قرآن ہے question number 114 آبِ حیات کے مصنف کون ہیں آبِ حیات کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد question number 115 مولانا محمد علی جوہر کی پیدائش مولانا محمد علی جوہر 1878 میں رامپور کے مقام بے پیدا ہوئے تھا question number 116 مرزا غالب کا سن وفات کیا ہے مرزا غالب کا سن وفات ہے 1869 اور ان کے پیدائش ہوئی 1797 question number 117 چشمدید کے نام سے کس وزیراعظم نے کتاب لکھی اچھا یہ کتاب کا نام ہے چشمدید اور یہ پاکستان کس وزیراعظم نے لکھی تو اس کا جواب ہے ملک فیروز خان نون نے question number 118 اسگری اور اکبری کس ناول کے کردار ہیں اسگری اور اکبری جو ہے یہ اردو کی عدب کے پہلے ناول جو مرط الاروس ہے اس کے کردار ہیں اور یہ کریئٹ کس نے کیا تھے ڈپٹی نظیر احمد نے question number 119 شکوہ اور جواب شکوہ کس کے مجموعے میں ہیں شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے یہ بانگے درہ میں ہیں جو کہ علامہ اکبال کے پہلی اونٹو کتاب تھی question number 120 ڈراما جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے تو اس کا جواب ہے گریگ یا یونانی زبان question number 121 تاکہ نسیاں ہونا سے کیا مراد ہے تاکہ نسیاں ہونے کی ایک جمپل آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایم سی کی ضرورت کر لیتے ہیں بعد میں وہ تاکہ نسیاں ہو جاتا ہے مطلب بھول جاتا ہے question number 122 ٹیپو سلطان کا اصل نام کیا تھا ٹیپو سلطان کا اصل نام تھا فتح محمد question number 123 ایک شاعر کا انجام یہ کس کی تصنیف ہے شاعر کا انجام یہ نیاز فتح پوری کی تصنیف ہے question number 124 نیا نشان کس کا ڈراما ہے نیا نشان جو ہے یہ خواجہ مہین الدین کا ڈراما ہے اس سے پہلے ہم نے خواجہ مہین الدین کے دو ڈرامے پڑھے ہیں مرزا غالب بند روڈ پر بھی انہی کا ڈراما ہے question number 125 مصور فطرت کس ناول نگار کا لقب ہے مصور فطرت تو اس کا جواب ہے خواجہ حسن نظام نیتا ٹھیک ہے question number 126 420 کس کی تصنیف ہے یہ کتاب کا نام ہے 420 تو یہ اسی رائٹر کی ہے جس کی کتاب کا نام ہے سو دیشی ریل تو اس کا جواب ہے شوکت تھانی ساتھ لکھا ہوا بھی ہے سو دیشی ریل question number 127 ریشمی خطوط ریڈیو کا مشہور ڈراما کس کی تصنیف ہے یہ ایک ڈراما ریڈیو پر نشروع کرتا تھا ریشمی خطوط تو اس کی رائٹر ہے بشرا رحمان question number 128 سادہ تصل منٹو کا عدبی نام کیا تھا تو اس کا جواب ہے آدم question number 129 چارہ گھر کس کی تصنیف ہے چارہ گھر جو ہے یہ بشرا رحمان کی تصنیف ہے question number 130 شبلی نومانی کی آل فاروق کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا اس کا جواب ہے مولانا زفر علی خان جو بابا اصحافت ہے question number 131 آتش قدہ کے مصنف کون ہے آتش قدہ کے اس کا جواب ہے ایڈی تاثیر question number 132 خاکم بدھن کس کی تصنیف ہے خاکم بدھن ایک مزائیہ کتاب ہے جس کے مصنف ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب question number 133 موازنہ انیسو دبیر کے مصنف کون ہے تو اس کا جواب ہے شبلی نومانی question number 134 جانگلوس کے مصنف کون ہے جانگلوس کے مصنف ہیں جناب شوکر صدیقی صاحب اور ان کی ایک اور بھی بڑی مشہور کتاب ہے خدا کی بستی question number 135 تجاہلِ عرفانہ سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے جان بوجھ کر انجان بننا question number 136 جاسوسی ناول نگار ابن صفی کا اصل نام کیا ہے یہ جاسوسی ناول نگار ہے مطلب یہ جتنی بھی فکشن ہے وہی لکھتے تھے اور ان کا اصل نام ہے جناب اسرار احمد question number 137 question number 138 میرا من کی وجہ شہرت کیا تھی میرا من جو تھے ان کی وجہ شہرت تھی داستان گوئی question number 139 سرسید احمد خان نے عدب کی کس صنف کو اپنایا سرسید احمد خان نے عدب کی مضمون نویسی کو اپنایا question number 140 میر انیس کی وجہ شہرت کیا تھی میر انیس جو تھے یہ مرسیہ نگاری کیا کرتے تھے question number 141 ماں جی اور شہاب نامہ یہ کس مصنف کی تحریر ہیں یہ بہت مشہور کتاب ہے شہاب نامہ اور ماں جی بھی ان کی لکھی ہوئی ہے اس کا جواب ہے قدرت اللہ شہاب question number 142 مسدس حالی کا اصل نام کیا تھا تو یہ مولانا الطاف سین حالی صاحب نے لکھی تھی 1879 میں اس کا اصل نام تھا مدو ججر اسلام question number 143 بانگے درہ کا اولین دیباچہ یا پری فیس یا پری ایمبل یا فارورڈ یہ کس نے لکھا تھا اس کا جواب ہے شیخ عبدالقادر نے question 144 احمد ندیم قاسمی امبالوی کی وجہ شہرت کیا تھی یہ امبالوی ساتھ میں اس لیے لکھا ہے کیونکہ احمد ندیم قاسمی صاحب جو تھے یہ امبالا میں پیدا ہوئے تھے تو ان کی وجہ شہرت تھی افسانہ نگاری ٹھیک ہے question number 145 ناک کا بال ہونا سے کیا مراد ہے ناک کا بال ہونا سے مراد ہے عزیز ہونا پیارے ہونا ٹھیک ہے کسی کو آپ عزیز ہیں تو آپ اس کے ناک کے بال ہیں question number 146 run کا کیا مطلب ہے یہ اکثر لفظ سنا ہوا ہے poetry میں run run کا مطلب ہے جناب میدان جہنگ ٹھیک ہے question number 147 خوشامد کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے سر سید احمد خان کی ٹھیک ہے question number 148 کہانی بحروبیا کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے جناب غلام عباس کی question number 49 ہے ناول آنگن کو کون سا ایوارڈ ملا تو اس کا جواب ہے جناب آدم جی ایوارڈ ٹھیک ہے ناول آنگن کو آدم جی ایوارڈ ملا question number 150 ہے ہمارا مضمون وقار الملک کے مصنف کون ہے وقار الملک کے تو اس کا جواب ہے مولوی عبدالحا ٹھیک ہے okay جی تو question number 51 ہے ہمارا مضمون مامتہ کے مصنف کون تھے اس کا جواب ہے جی احمد ندیم قاسمی question number 152 میر مہدی احسن مجروع کا غالب سے کیا تعلق تھا تو میر مہدی احسن مجروع جو تھے یہ غالب کے دوست تھے 153 ابن الوقت کس کا ناول ہے تو اس کا جواب ہے جی ڈپٹی نظیر احمد کا question number 154 یہ بہت اہم question ہے مصور غم کس کو کہا جاتا ہے مصور غم کہتے ہیں راشد الخیری کو question number 155 ڈاکٹر وزیر آگا کا تعلق کس چیز سے تھا ڈاکٹر وزیر آگا کا تعلق تھا جناب سرگودہ سے یہ سرگودہ کے تھے question number 156 شینہ زبان کہاں بولی جاتی ہے یہ پی پی ایسی کے لیبر کے ایکزیم میں میرے خیال سے پوچھا گیا تھا question شینہ زبان جو ہے یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں بولی جاتی ہے question number 157 بہادر شاہ زفر کا اتعلق کون تھا اتعلق کا مطلب ہوتا ہے منٹور یا استاد یا مرشد یا گروہ تو بہادر شاہ زفر جو مغل بادشاہ تھے آخری مغل بادشاہ تھے ان کا اتعلق تھا ابراہیم زوق question number 158 نیلہ پتھر کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے احمد ندیم قاسمی کی 159 باغ و بہار کس کا کام ہے اس کا جواب ہے میرا من دہلوی کا ٹھیک ہے question number 160 مذہب عشق کے مصنف کون ہے یہ کتاب ہے مذہب عشق تو اس کے مصنف ہے نحال چند لاہوری 161 مولانا الطاف حسین حالی کا سن وفات کیا ہے مولانا الطاف حسین حالی کا سن وفات ہے 1914 سیم یا جب جنگ عظیم اول سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ اس کو ایسے اٹیج کر سکتے ہیں question number 162 چند ہم اثر خاکوں کا مجموعہ کس کی کتاب ہے یہ کتاب ہے چند ہم اثر اور یہ کس کی اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق کی یہ سوال بھی کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے پی پی ایسی میں question number 163 اتمام حجد کا مفہوم کیا ہے تو اتمام حجد کا مفہوم ہے جناب کسی عمر میں آخری مرتبہ سمجھانا کہ مطلب کسی کام میں آپ حجد تمام کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں آخری مرتبہ سمجھا رہے ہیں اس کے بعد اس پہ کوئی بیعث یا کوئی بات نہیں ہوگی question number 164 آرام و سکون کس کی تصنیف ہے اس کا جواب ہے امتیاز علی تاج question number 165 اردو عدب کی طویل ترین تاریخ کس کی تصنیف ہے اردو عدب کی طویل ترین تاریخ یہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تصنیف ہے ٹھیک ہے 166 ناول صفر سے ایک تک کس نے لکھا ناول اجی صفر سے ایک تک تو یہ لکھا تھا مرزا اتربیگ نے ٹھیک ہے اور مرزا اتربیگ ڈپٹی نظیر احمد کے شاگر تھے question number 167 question number 167 نیر مسود کی وجہ شورت کیا ہے اس کا جواب ہے افثانہ نگاری ٹھیک ہے question number 168 چپٹ جن جن کا کردار منٹو کا کس افثانے میں ملتا ہے چپٹ جن جن کا کردار جو ہے یہ ٹیٹ وال کا کتہ ایک افثانہ تھا منٹو کا اس میں ملتا ہے question number 169 مولانا محمد حسین آزاد کس شہر میں مدفون ہے مولانا محمد حسین آزاد لاہور میں مدفون ہے question number 170 خدا سخن کسے کہتے ہیں یہ بہت اہم question ہے خدا سخن کہتے ہیں میر تکی میر کو question number 171 تلمیح کیا ہے تلمیح جو ہے یہ ایک تاریخی اشارہ ہوتا ہے تاریخی اشارہ جو دیتے ہیں شاعر ازراد اس کو تلمیح کہتے ہیں ٹھیک ہے question number 172 نجم کا مترادف کیا ہوگا مطلب نجم کا سینونیم کیا ہوگا تو اس کا جواب ہے ستارہ ستارے کا سینونیم ہوگا نجم question number 173 اردو کا پہلا اخبار کونسا تھا اس کا جواب ہے جام جہان نمہ ٹھیک ہے question number 174 شب رفتہ کس کا مجموعہ ہے شب رفتہ اور رفتگان جو ہے یہ دونوں مجموعہ ہیں مجید امجد کے ٹھیک ہے question number 175 صبح شام دن رات قوائد کی روح سے کیا ہیں تو اس کا جواب ہے اسمِ ذرفِ زمان question number 176 تین حرف بیجنا سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے لانت پیجنا question number 177 علمی اردو لوگت کے مصنف کون ہیں اس کا جواب ہے وارث سرہندی question number 178 فاتح برحان کسے کہا جاتا ہے فاتح برحان مرزا عصداللہ خان خالب کو کہا جاتا ہے question number 179 خجستہ گام کی ترقیب کا مفہوم کیا ہے خجستہ گام کا مطلب ہے مبارک قدم question number 180 سانٹ میں مصروں کی تعداد کیا ہوتی ہے سانٹ میں مصروں کی تعداد ہوتی ہے چودہ مصرے ٹھیک ہے 181 شیر کے آخری میں تقرار لفظی کو کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے ردیف question number 182 لفظ گال کا مترادف کیا ہوگا گال کا سینونم کیا ہوگا تو اس کا جواب ہے رخصار ٹھیک ہے مطلب چیک 183 دو لفظوں کو ملانے والا لفظ کیا کہلاتا ہے دو لفظوں کو جو ملانے والا لفظ ہے وہ ہے حرف عطف question number 184 مجلس ترقی عدب کا دفتر کس شیر میں موجود ہے مجلس ترقی عدب کا دفتر جو ہے یہ لاہور میں ہے question number 185 اردو کا مہنامہ رسالہ ماہ نو کس شیر سے جاری ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے لاہور سے جاری ہوتا ہے 186 فورٹ ویلیم کالج کا بنا فورٹ ویلیم کالج جو ہے یہ بنا تھا 1800 میں اور لارڈ ویلس لینے بنوایا تھا ٹھیک ہے question number 187 فرہنگے آسفیہ کس کی لگت ہے فرہنگے آسفیہ جو ہے یہ بیسیکلی سید احمد دہلوی کی لگت ہے question number 188 تو علامہ اقبال نے پی ای ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی تھی اس کا جواب ہے میونکھ جرمنی سے question number 189 احمد فراز کا ابائی شہر کون سا ہے اس کا جواب ہے کوہار question number 190 سعودیشی ریل کے مصنف شوکت تھانوی کا اصل نام کیا ہے سعودیشی ریل یا 420 ایک کتاب ہے اس کا بھی رائٹر شوکت تھانوی ہے تو ان کا اصل نام تھا question number 191 قواعد کی روح سے ابو حمتام کیا ہے قواعد کی روح سے ابو حمتام جو ہے یہ کنیت ہے question number 192 دارا شکو کس مغل بادشاہ کا بھائی تھا دارا شکو جو تھا یہ اورنگ زیب کا بھائی تھا ٹھیک ہے اور یہ شاہ جہان کی اولاد تھا شاہ جہان کے بیٹا تھا ٹھیک ہے one ninety three لاہور کی چبرجی کس مغل شہزادی کے باغ کا مدخل تھا جواب ہے زیب النسا question number one ninety four علامہ اقبال کی موت کے بعد چھپنے والا دیوان کون سا ہے تو اس کا جواب ہے ارمغانِ اجاز جو اردو اور فارسی دونوں پہ مشتمل تھا one ninety five علامہ اقبال کی آخری نظم کون سی ہے تو علامہ اقبال کی جو پہلی نظم تھی وہ تھی ہمالہ اور آخری نظم ہے حضرت انسان one ninety six کون سا مغل بادشاہ لائبریری کی سیڈیوں سے گر کے مر گیا جو ہمائیوں تھا وہ لائبریری کی سیڈیوں سے گر کر اس کی ڈرتھ ہو گئی تھی ٹھیک ہے question number one ninety seven انگارے کیا ہے انگارے جو ہے یہ ایک افثانوں کا مجموعہ ہے question number one ninety eight آثار السنادید کس کی تصنیف ہے آثار السنادید جو ہے یہ سرسید احمد خان کی ہے اس کا مطلب ہے جو قدیمی ہیرو ہیں ان کی مطلب باقیات یا جو پہلے کے ہیرو تھے ان کے جو ریمننٹس ہیں question number one ninety nine اقبال کتنے سال یورپ میں رہے یہ بہت اہم سوال ہے اس کا جواب ہے انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو آٹھ تک ٹھیک ہے question number two hundred خاکوں پہ مبنی کتاب اوکھے لوگ کس کی تصنیف ہے خاکوں پہ مبنی کتاب اوکھے لوگ جو ہے یہ ممتاز مفتی کی تصنیف ہے question number two zero one دل دریا سمندر کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے واصف علی واصف question number two zero two الو بولنا سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے ویرانی ہونا ٹھیک ہے question number two zero three اقبال کو سر کا خطاب کس شہر میں ملا تو اس کا جواب ہے لاہور میں question number two zero four توتی ہند کس کا لقب ہے توتی ہند جو ہے یہ امیر خسرو کا لقب ہے question number two zero five سرسید سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو کہاں پیدا ہوئے ٹھیک ہے مین سیونٹین اکتوبر ایٹین سیونٹی کو سرسیدہ میں پیدا ہوئے تھے کس شہر میں پیدا ہوئے تھے جواب ہے دیلی میں question number two zero six پشتوں میں نظم کا پہلا شاعر کون تھا پشتوں میں جواب ہے امیر کروڑ question number two zero seven مسدس حالی کس سال میں شائع ہوئی الطاف حسین حالی کی جو مدد جزر اسلام تھی یہ کس سال میں شائع ہوئی جواب ہے ایٹین سیونٹین نائن میں question number two zero eight میرزا عدیب کا اصل نام تو میرزا عدیب جو ہیں ان کا اصل نام تھا دلاور علی question number two zero nine غبار کاروان کے مصنف کون ہیں غبار کاروان کے مصنف جو ہیں وہ ہیں اشرف صبوحی صاحب question number two ten علی گر کا پرانا نام کیا ہے علی گر کا پرانا نام ہے جناب کول ٹھیک ہے question number two eleven نظر غالب کس کی تصنیف ہے نظر غالب جو ہے یہ ڈاکٹر وحید قریشی کی تصنیف ہے question number two hundred and twelve خیالستان کس کا مجموعہ ہے اس کا جواب ہے سجاد حیدر کا question number two thirteen ہاسٹل میں پڑھنا کس کی تصنیف ہے ہاسٹل میں پڑھنا جو ہے یہ بھی لکھا تھا احمد شاہ پترس بخاری صاحب نے question number two fourteen ابو الاسر حفیظ جالندری کب فوت ہوئے ابو الاسر حفیظ جالندری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانا بھی لکھا تھا اس کے بعد شاہنا میں اسلام بھی لکھی تھی تو یہ کس سال فوت ہوئے جواب ہے 1982 میں question number two fifteen دل بلیوں اچھلنا سے کیا مراد ہے دل بلیوں اچھلنا کا مطلب ہے بہت خوش ہونا ٹھیک ہے بہت زیادہ خوش ہونا two sixteen منگلہ ڈیم کس شہر میں اور کس دریا پہ بنایا گیا منگلہ ڈیم جو ہے یہ میرپور میں بنایا گیا تھا اور دریا جہلم پہ بنایا گیا تھا two seventeen تربیلہ ڈیم کس شہر میں اور کس دریا پہ بنایا گیا تربیلہ ڈیم جو ہے یہ ہریپور میں بنایا گیا اور دریا اس چند پہ بنایا گیا question number two eighteen امیر خسرو کس شہر میں دفن ہیں امیر خسرو جواب ہے دہلی two nineteen ہانی شاہ مرید یہ مشہور قصہ کی صوبے کی داستان ہے ہانی شاہ مرید جو ہے اس میں یہ بہت مشہور قصہ ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ لیں یا گوگل پہ سرچ کریں تو یہ جو ہے مشہور قصہ یہ بلوچستان کا ہے اس کو بلوچستان کا آپ رومیو اور جولٹ کہہ سکتے ہیں ان کا ہی رنجہ کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہیں ان کے لئے یہ اتنی فیمس اور یہ مشہور جو ہے ہانی شاہ مرید کی سٹوری ہے question number two twenty جیوے جیوے پاکستان کے مصنف کون ہے جیوے جیوے پاکستان جو پاکستان کا قومی مطلب ایک نغمہ ہے اس کے مصنف ہے جمیل الدین آلی two to one نقش برعاب ہونا سے کیا مراد ہے نقش برعاب ہونا سے مراد ہے زائل ہونا جلد جو مٹ جائے اسے نقش برعاب کہتے ہیں question number two to two اردو ڈرامے کا آغاز کس نے کیا تو اردو ڈرامے کا جو آغاز تھا وہ کیا تھا منشی پریم چاندنے یا تن پترائنے یہ دونوں ایک بندے کی نام ہے question number two to three چہار شمبہ سے کیا مراد ہے چہار شمبہ سے مراد ہے بدھ کا دن question number two hundred and twenty four ابھی تم طفلے مکتب ہو اس میں طفلے مکتب سے کیا مراد ہے طفلے مکتب کا مطلب ہے ناتجربہ کار next question ہمارا قوائد کی روح سے روٹی ووٹی میں ووٹی کیا ہے یہ بھی بڑا اہم question ہے جو ہم ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے کھانا شانا روٹی ووٹی دہی شہی تو اس میں جو دوسرا ورڈ جوز ہو رہا ہے روٹی ووٹی ووٹی جو ہے وہ محمل ہے question number two to six اردو شائری پہ ایک نظر کے مصنف اس کتاب کے مصنف ہیں کلیم الدین احمد next question ہے خاکوں پہ مبنی کتاب آنکھیں ترستیاں ہیں یہ کس نے لکھی تو جواب ہے اس کا جناب جگرنات آزاد نے next question ہے جزوے لا نفیق کی ترقیب کا مفہوم بتائیے جزوے لا نفیق کا جو مطلب ہے وہ ہے جو الگ نہ کیا جا سکے inseparable جو الائدہ نہیں کیا جا سکتا اس کو آپ separate نہیں کر سکتے جزوے لا نفیق ہے وہ question number two to nine برہان کی جمع کیا ہوگی تو اس کا جواب ہے براہین question number two to thirty اکبر الابادی کا اصل نام کیا تھا تو ان کا اصل نام تھا اکبر حسین رزوی two to thirty one وہ حروف جن میں خوشی کا اظہار ہو کیا کہلاتے ہیں وہ حروف جن میں خوشی کا اظہار ہو وہ حروف انبسات کہلاتے ہیں یہ انبسات نہیں ہے انبسات ہے ٹھیک ہے تویں ہیں انڈ پہ two to thirty two سکوت توڑنا سے کیا مراد ہے سکوت توڑنا کا مطلب ہے خاموشی توڑنا break the shackles آپ بولیں خاموشی توڑیں ٹھیک ہے question number two to thirty احیاء علوم کے مصنف کون ہیں احیاء علوم کے مصنف ہیں امام غزالی two to thirty four خلف الرشید سے کیا مراد ہے خلف الرشید سے مراد ہے نافرمان بیٹا ٹھیک ہے جو نافرمان بیٹا ہے آپ اسے کہتے ہیں کہ disobedient child وہ خلف الرشید کہلاتا ہے اردو کی لغت میں question number two to thirty five مرزا عصداللہ خان غالب کہاں پہ پیدا ہوئے تو ان کا جواب ہے جناب سیونٹین نائنٹی سیون میں یہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے two to thirty six ہم درد اخبار کون نکالتے تھے ہم درد اخبار جو ہے یہ مولانا محمد علی جوہر نکالا کرتے تھے question number two to thirty seven تھنڈا گوشت اور کالی شلوار کس کے مجموعے ہیں اس کا جواب ہے سادت حسن منٹو question number two to thirty eight شاہ نامہ اسلام کس کی تصنیف ہے شاہ نامہ اسلام جو ہے یہ حفیظ جالندری کی تصنیف ہے question number two to thirty nine ایک کہانی بڑی پرانی کس کی تصنیف ہے اس کا جواب ہے حاجرہ مسرور کی question number two forty گنجے فرشتے کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے جناب منٹو کی two forty one عمراء جان ادا کے مصنیف کون ہے تو اس کا جواب ہے مرزا خادی سودا question number two forty two تعلیم بالغان ٹی وی کا ڈراما کس نے لکھا تعلیم بالغان پی ٹی وی پر ایک ڈراما اگر تھا تو اس کے رائٹر ہیں جناب خواجہ مہین الدین question number two forty three انسان اور دیوتا اور محمد بن قاسم کس کے ناول ہیں انسان اور دیوتا اور محمد بن قاسم یہ دو ناول ہیں یہ کس کے ہیں جواب اس کا نظیم حجازی کے two forty four ابن انشاء کا اصل نام کیا تھا ابن انشاء کا اصل نام تھا شیر محمد two forty five علامہ اقبال نے کس ملک کی تعلیمی پالیسی مرتب کی تھی علامہ اقبال نے جناب افغانستان کی تعلیمی پالیسی جو تھی یہ مرتب کی تھی question number two forty six الحلال اخبار کس نے جاری کیا الحلال اخبار جو تھا یہ ابو الکلام آزار نے جاری کیا تھا two forty seven زمیدار اخبار کس نے نکالا زمیدار اخبار نکالا تھا مولانا زفر علی خان نے question number two forty eight سردار بوشن سنگھ کا کردار منٹو کے کس افثانے میں ملتا ہے تو اس کا جواب ہے توبہ ٹیک سنگھ میں two forty nine مشرق و مغرب کے نگمے کس کی تصنیف ہے مشرق و مغرب کے نگمے جو ہے یہ میرا جی کی تصنیف ہے question number two fifty اردو نصر کی پہلی کتاب سبرس کے خالق کون تھے اردو نصر کی جو پہلی کتاب سبرس جس کے خالق تھے ملا وجی two fifty one بابا صحفت مولانا زفر علی خان کی وفات کب ہوئی بابا صحفت مولانا زفر علی خان کی وفات جو تھی یہ 27 نومبر 1956 کو ہوئی تھی question number two fifty two خاکسار تحریک علامہ انایت اللہ مشرقی نے کب شروع کی یہ بہت اہم سوال ہے اس کا جواب ہے 1931 میں question number two fifty three غازی علم الدین شہیز نے راج پال کو کب قتل کیا تو اس کا جواب ہے six اپریل 1929 کو two fifty four چلتے ہو تو چین چلیے یہ کس کی تحریر ہے تو اس کا جواب ہے ابن انشاء کی two fifty five سنتوش کمار کا اصلی نام کیا تھا تو سید موسیٰ رضا یہ ان کا اصلی نام تھا question number two fifty six موج کو اثر آپ کو اثر اور موج کو اثر یہ کس نے لکھی تو اس کا جواب ہے جناب شیخ محمد اکرم نے question number two fifty seven بی اممہ کون تھی اس کا جواب ہے مولانا محمد علی جوہر کی اممہ question number two fifty eight دنیا کا سب سے پہلا مسنوی نگار کون تھا دنیا کا سب سے پہلا مسنوی نگار جو تھا وہ مسنوی مولا روم جو ہے ٹھیک ہے وہ تھے جنہوں نے مسنوی مولا روم لکھی تھی مولانا روم رومی جن کا مزار کونیا میں ہے ترکی میں question number two fifty nine مولانا رومی ترکی کے کس شیر میں دفن ہے تو جواب ہے کونیا two sixty فیض احمد فیض کا سن نے پیدائش کیا ہے فیض احمد فیض nineteen eleven کو پیدا ہوئے تھے question number two sixty one عوض ہندی کس کی تصنیف ہے مطلب perfume of ہندوستان عوض جو ہے وہ عربی کا لفظ اور اس کا مطلب ہوتا ہے perfume fragrance تو یہ عوض ہندی جو ہے یہ غالب کی تصنیف ہے two sixty two جنت البقی سے کیا مراد ہے جنت البقی کا مطلب ہے مدینہ منورہ کا قبرستان اس میں بہت بہت بڑی ہستیاں جو ہے وہ وہاں پہ آرام کر رہی ہیں question number two sixty three حفیظ جالندری کی شاہ نامہ کی جلدیں کتنی تھی اس کا جواب ہے چار two sixty four رفتگان کس کی تحریر ہے رفتگان جس کی تحریر ہے اسی کی تحریر جناب شبہ رفتہ بھی ہے تو جواب ہے مجید امجد جنگوی صاحب two sixty five غالب نے زندگی کا بیشتر حصہ کس شہر میں گزارا غالب جو ہے وہ پیدا تو اگرہ میں ہوا تھا لیکن انہوں نے زندگی کا جو میجر پار تھا وہ دیلی میں گزارا تھا question number two sixty six مصفی اردو کے کون سے دور سے ہیں جواب ہے جناب ریختہ کے دور سے ہیں two sixty seven غزل در غزل سے کیا مراد ہے غزل در غزل جواب ہے اس کا بغیر مکتہ کے غزل مکتہ کے مطلب وہ تک کاٹنا بغیر مکتہ کے جو غزل ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں غزل در غزل question number two sixty eight وہ کون سے شاعر ہیں جن کا تذکرہ اقبال کے ہر کلام میں ہے تو جواب ہے مولانا رومی مولانا رومی جو تھا یہ اقبال کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب روحانی پیشوار روحانی ان کے منٹور یہ تھے two sixty nine نظم ٹیپو سلطان کی وسیعت اقبال کے کس مجموعے میں ہے جواب اس کا ضرب قلیم میں ہے two seventy حرف گیری کرنا سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے اعتراض کرنا two seventy one اقبال کی بانگے درامے بچوں کے لئے کتنی نظمیں ہیں تو اس کا جواب ہے سات نظمیں two seventy two ایک تو خواب لیے پھرتی ہو گلیوں گلیوں اس پہ تقرار بھی کرتی ہو خریدار کے ساتھ یہ شیر جو ہے یہ کس کا ہے تو اس کا جواب ہے احمد فراز کو ہٹی کیا two seventy three رئیس المتعزلین کون سے شاعر ہیں اس کا جواب ہے جگر مراد آبادی two seventy four خفیف ہونا سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے جناب شرمندہ ہونا two seventy five آشفتہ حال کا کیا مفہوم ہے اس کا جواب ہے جناب پریشان حال two seventy six عللے ترلے کرنا سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے عیش کرنا two seventy seven میر حسن کی وجہ شورت کیا تھی یا کیا ہے تو جواب ہے مسنوی میر حسن مسنوی two seventy eight رسالہ اردو مولا کے بانی کون ہے رسالہ اردو مولا کے بانی ہے حسرت مہانی جن کو جدید غزل کا امام بھی کہا جاتا ہے two seventy nine بلد کی جمع کیا ہوگی تو جواب ہے اس کا بلاد two eighty علامہ اقبال نے اہم میں کس مضمون میں کیا تو یہ سوال جو ہے یہ بہت اہم سوال ہے تو علامہ اقبال نے اہم میں کس مضمون کیا جواب ہے اس کا فلسفہ میں کیا فلسفی میں question number two eighty one ایک چادر میلی سی کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے راجندر سنگھ بیدی کی two eighty two روزنامہ جنگ کے بانی کون ہے جنگ جو ابھی بھی بڑا مطلب پاکستان کے فیمس اخبار ہے تو اس کا جواب ہے میر خلیل الرحمان two eighty three کس پنجابی شاعر کا کلام سکھوں کی مذہبی کتاب کا حصہ ہے تو اس کا جواب ہے وارست شاہ two eighty four ربائی کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور شاعر کون ہے تو اس کا جواب ہے عمر خیام two eighty five اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی اس سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے بدہ آدمی absurd person مطلب اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کیسا ہے وہ absurd ہے بس two eighty six بچوں کا شاعر کون کہلاتا ہے اسماعیل میرٹی question number two eighty seven تو اس کے بابری عدب کے حساب سے کیا ہے تو اس کے بابری جو ہے یہ عدب کے حساب سے آپ پیتی ہے بائیو گرافی ہے question number two eighty eight رئیس الاحرار کن کا لقب ہے رئیس الاحرار جو ہے یہ مولانا محمد علی جوہر کا لقب ہے question number two eighty nine جھیل سری پائے سیف الملوک یہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں یہ سری بھی علیدہ جھیل ہے پائے علیدہ جھیل ہے سیف الملوک جو ہے یہ علیدہ جھیل ہے مطلب یہ تینوں جھیل ہیں لیکن یہ ایک ہی علاقے میں ہے تو کون سا علاقہ جواب کاغان میں ہیں question number two ninety قائد عظم نے گورنر کی حسیت سے تنخواہ مقرر کی قائد عظم نے اپنی گورنر کی حسیت سے کتنی تنخواہ مقرر کی تھی جواب ہے ایک روپیا two ninety one سونسکیسر کس ظلہ میں ہے سونسکیسر والی جو ہے یہ خوشاب میں ہے two ninety two آوارہ گرد کی ڈائری کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے ابن انشاء کی two ninety three آورکورٹ کس نے تحریر کیا آورکورٹ جو nine tenth میں یا ایف ایسی میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا یہ جو ہے یہ سٹوری تو یہ کس نے لکھی تھی جواب ہے اس کا غلام ابباس نے ہے two ninety four میرا جی سناولہ ڈار کہاں پہ دفن ہے میرا جی جن کو سناولہ ڈار جن کا اصل نام ہے یہ کہاں پہ دفن ہے جواب ہے مم بھئی میں two ninety five شیطان کی آنٹ ہونا سے کیا مراض ہے تو اس کا جواب ہے طویل ہونا two ninety six لوگ فنکار پتھانے خان کا ابائی شہر کون سے ہے تو جواب ہے اس کا جناب کوٹ ادو question number two ninety seven شیر شاہ سوری نے ہندوستان پہ کتنے سال حکومت کی تو اس کا جواب ہے پانچ سال question number two ninety eight فاطمی سلطنت کا دار الخلافہ کیا تھا فاطمی سلطنت کا دار الخلافہ جو تھا یہ میسر تھا ایجپٹ تھا یہ سوال جو ہے یہ ریسنٹلی اس نے الیکشن افیسر کے پیپر میں پوچھا ہوا ہے question number two ninety nine اباسی حکومت کا دار الخلافہ کیا تھا اباسی حکومت کا جو کیلیفیٹ تھا وہ تھا بغداد question number three hundred شیر شاہ سوری کی موت کیسے ہوئی شیر شاہ سوری جو ہے اس کی موت ایسے ہوئی تھی ڈائنامائٹ پھٹنے سے یہ کلنجار فورٹ جو ہے وہاں پہ انہوں نے نا فائٹ چال رہی تھی وہاں پہ انہوں نے ڈائنامائٹ لگائی تاکہ دیوار ٹوٹے تو لیکن ڈائنامائٹ کی جب پھٹی تو زد میں یہ بھی آگئے تو زخمی ہو گیا تھا اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی three zero one اسپین کو کس عرب جرنیل نے فتح کیا تو اس کا جواب ہے جناب تارک بن زیاد نے three zero two لاہور کا جغرافیہ کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے جناب پترس بخاری کی پترس شاہ احمد بخاری کی three zero three اندلیب شادانی کا اصل نام کیا تھا اس کا جواب ہے وجاہت حسین three zero four کتاب توتہ کہانی کس نے لکھی تو توتہ کہانی کا مصنف ہے جناب حیدر بخش حیدری three zero five فتح کا مترادف کیا ہوگا تو فتح کا سینونیم کیا ہوگا جواب ہے زفر three zero six سونا چاندی کے مصنف کون ہیں تو سونا چاندی کے مصنف ہے منو بھائی question number three zero seven اقبال کی فارسی نظم اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا تو اس کا جواب ہے professor نکلسن نے professor نکلسن نے یہ professor نہیں ہے professor ہے professor نکلسن نے question number three zero eight رفیع الدین سودا کی وجہ شہرت کیا ہے اس کا جواب ہے قصیدہ اور قصیدہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے question number three zero nine مرزا ظاہردار بیگ کو کس نے تخلیق کیا مرزا ظاہردار بیگ کریکٹر تھا اس کو تخلیق کیا تھا ڈپٹی نظیر احمد نے question number three ten علامہ اقبال کی پہلی نصری کتاب کونسی ہے تو جواب ہے اس کا علم الاقتصاد question number three eleven سر وادی سینہ کے مصنف کا نام بتائیے سر وادی سینہ جو ہے اس کے مصنف کا نام ہے فیض احمد فیض question number three hundred and twelve منزل شب کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب جناب مختار صدیقی کی question number three thirteen خاکم بدھن مشتاق یوسفی نے لکھی اس کا مطلب کیا ہے خاکم بدھن کا مطلب ہے میرے موں میں خاک question number three fourteen قطبہ کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے غلام عباس کی three fifteen بیناتو ناش ڈپٹی نظیر احمد کا ناول ہے اس کا مطلب بتائیے بیناتو ناش جو ہے یہ ڈپٹی نظیر احمد کا ناول ہے اس کا مطلب ہے ستاروں کا جرمت three sixteen سخندان فارس کس کی تحریر ہے یہ بہت فیمس کتاب ہے سخندان فارس اس کے مصنف ہے جناب محمد حسین آزاد three seventeen شب رفتہ کے مصنف مجید امجد کس شہر میں پیدا ہوئے شب رفتہ بھی ان کی کتاب ہے رفتگان بھی ان کا مجموعہ ہے تو یہ پیدا ہوئے تھے جنگ میں three eighteen دیوان کے شاعر کا نام بتائیے دیوان اس کا جواب ہے جناب ناصر قازمی question number three nineteen زندگی کے مصنف کا نام کیا ہے تو اس کا جواب ہے چودری افزول لک چودری افزول لک جو تھے یہ گورکپور کی جیل میں بند تھے جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی جنگی question number three twenty چاندری بیگم اور آگ کا دریا کس کی تصنیف ہے آگ کا دریا سے تو آپ کو یاد ہو آگیا ہوگا کہ یہ کررہ تلہ انہیدر کا جو ہے یہ ناول ہے question number three twenty one دشت سبا کے خالق کون ہیں تو اس کا جواب ہے جناب فیض احمد فیض three twenty two دشت وفا کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے احمد ندیم قسمی کی three twenty three کررہ تلہ انہیدر کے والد کا نام کیا تھا کررہ تلہ انہیدر جنہوں نے آگ کا دریا جیسا ناول لکھا ان کے والد کا نام تھا سجاد حیدر یلدرم ٹھیک ہے three twenty four مشہور کردار خوجی کس کا تخلیق کردہ ہے یہ خوجی کا کردار جو ہے یہ رتنات سرشار کا تخلیق کردہ ہے three twenty five تلاش بہارہ کس کی تحریر ہے تو اس کا جواب جناب جمیلہ حاشمی کی اور جمیلہ حاشمی ناول نگاری کرتی تھی یہ سوال بھی ہم نے پہلے کیا ہے question number three twenty six شفیق و رحمان کرنل محمد خان ان کی وجہ شورت کیا تھا یہ دونوں رائٹر جو دیکھ کرنل محمد خان اور شفیق و رحمان یہ کس کی وجہ سے مشہور تھا جواب ہے مزار نگاری کی وجہ سے three twenty seven ایک وسیعت کی تکمیل اس کے مصنف کون ہے تو اس کا جواب ہے مولوی وحید الدین question number three twenty eight بیگ مات کے آنسو اور سی پارہ دل کے مصنف کون ہیں یہ دو کتابیں ہیں بیگ مات کے آنسو اور سی پارہ دل اس کا جواب ہے خواجہ حسن نظامی question number three twenty nine غبار خاطر کے مصنف کا نام بتائیں غبار خاطر کے مصنف کا نام ہے جناب ابوالکلام آزاد question number three thirty اردو کا پہلا سونٹ کس نے لکھا تھا سونٹ جس میں چودہ مصری ہوتے اس کا جواب ہے عظیم الدین احمد نے اور اس کا نام تھا فریاد عظیم انیس سو تین میں یہ لکھا گیا تھا question number three thirty one میر انیس مرشا نگار کا تعلق کس شہر سے ہے میر انیس جو مرشا نگار تھے ان کا تعلق ہے جناب لکھنو سے question number three thirty two ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناہ یہ بہت مشہور ملی لگمہ ہے تو یہ کس نے لکھا تھا اس کے مصنف کا نام پوچھا گیا جواب ہے اس کا میاں بشیر احمد question number three thirty three بہادر شاہ زفر نے ابراہیم زوک کو کیا لکب دیا بہادر شاہ زفر کے گروہ تھے ابراہیم زوک انہوں نے ان کو لکب دیا تھا خاکانی ہند کا three thirty four ترقی پسند تحریک کے پہلے صدر کون تھے منشی پریم چند three thirty four یہ five ہوگا دلی کا یادگار مشاعرہ کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے مرزا فرد اللہ بیگ کی three thirty six حاجی بغلول کا کردار کس نے تخلیق کیا یہ بہت مشہور کریکٹر ہے حاجی بغلول یہ کس نے تخلیق کیا جواب ہے اس کا منشی سجاد حسین نے three thirty seven سید سلمان ندوی شبلی نومانی کے کیا لگتے تھے شبلی نومانی نے جو کتاب لکھی تھی سیرت نبی اس کی تکمیل سید سلمان ندوی نے کی تھی ٹھیک ہے تو یہ ان کے شاگرد تھے question number three thirty eight اردو کی پہلی خاتون ناول لگار کون تھی تو جواب ہے رشید النساء بیگم question number three thirty nine چودری افزول اکھ نے اپنی کتاب زندگی کس جیل میں لکھی تھی تو گورکپور کی جیل میں لکھی تھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا یہ three forty اردو کو دفتری زبان کا درجہ کس سال ملا eighteen thirty two میں question number three forty one جان گلگریسٹ کون تھے جان گلگریسٹ کون تھے اس کا جواب ہے فورٹ ویلیم کالج کے پہلے پرنسپل تھے اور جان گلگریسٹ صاحب جو تھے انہوں نے انڈیا میں جو ورنیکل اور لینگویج تھی جو لوکل زبانیں تھی ان کی ترقی میں بہت اہم کردار دا کیا تھا انہوں نے جتنی بھی اہم کتابیں تھی باقی ساری ان کو ٹرانسلیٹ کروایا تھا اور ان کا بڑا اہم رول ہے ورنیکل اور لینگویج کے لیے ادارہ بنانے میں three forty two اردو میں غزل کا آغاز کس شہر سے ہوا تو اس کا جواب ہے جناب دکن سے three forty three اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شیر و شاعری کس نے لکھی تو اس کا جواب ہے الطاف حسین حالی نے three forty four فردوسے بری کس کا ناول ہے فردوسے بری جو ہے یہ الطاف حسین حالی کا ناول ہے question number three forty five علامہ اقبال کے خطوط کس نام سے شائع ہوئے تو جواب ہے اقبال نامہ three forty six تہذیب الاخلاق رسالہ کب جاری ہوا یہ سرسید احمد خان نے رسالہ جاری کیا تہذیب الاخلاق تو یہ کس سال میں جاری ہوا تھا جواب ہے اس کا eighteen seventy میں three forty seven اردو کا پہلا اقبال جام جہانما کب جاری ہوا جواب ہے کلکتہ سے اٹھارہ سو بائس میں ٹھیک ہے eighteen twenty two کلکتہ three forty eight دیوانے غالب پہلی بار کب شائع ہوا دیوانے غالب جو ہے یہ پہلی مرتبہ eighteen forty one میں شائع ہوا تھا question number three forty nine محمد حسین آزاد نے آبِ حیات میں کس کو باوہ آدم کہا تو جواب ہے والی دکنی کو question number three fifty تصوف کا سرخیل کون ہے تو اس کا جواب ہے جناب خواجہ میر درد ٹھیک ہے question number three fifty one ہے فسانہ اجائب کس نے لکھی تو جواب ہے اس کا رجب علی بیگ سرور نے three fifty two اردو کو سب سے پہلے کہاں لاغو کیا گیا دکن کے شاہد دفتروں میں لاغو کیا گیا تھا سب سے پہلے three fifty three ریکھتا کے معنی کیا ہے تو اس کا جواب اجناب ایجاد کرنا three fifty four لکھنوی شائری کا اصل نمائندہ کون تھا حیدر علی آتش three fifty five آدمی نامہ کس کی تصنیف ہے عوامی شائر نظیر اکبر آبادی کی three fifty six خوشبو ماہ تمام انکار اور خود کلامی یہ کس کی تصنیف ہیں تو جواب ہے پروین شاکر کی three fifty seven اردو کی پہلی منظوم کتاب کون سی ہے قدم راؤ پدم راؤ three fifty eight انجمل پنجاب کی وجہ شورت کیا ہے مشاعرے three fifty nine پیسہ اخبار کے پہلے ایڈیٹر کون تھے منشی مولوی محبوب عالم three sixty اپنا گریبان چاک کس کی آپ بیتی ہے ڈاکٹر جاوید اکبال کی three sixty one خالدہ حسین کا پہلا ناول کون سا ہے کاغذی کاٹ three sixty two سات دریاؤں کی سرزمین کس کی تصنیف ہے ابن حنیف کی three sixty three شہر افسوس کے مصنف کون ہیں انتظار حسین three sixty four چاپال کے مصنف احمد عدیم قاسمی امبالوی کی وفات کب ہوئی تو جواب اس کا گیارہ جولائی دو ہزار چھیکو question number three sixty five رانی کیتکی کی کہانی کس نے لکھی انشاءاللہ خان نے question number three sixty six گیتان جلی کا مصنف کون ہے تو اس کا جواب ہے جناب رابیندر ناتھ ٹیگور اور یہ پہلے ایشین تھے جن کو لٹریچر میں نوبل پرائز ملا تھا اسی کتاب گیتان جلی پہ ملا تھا question number three sixty seven کارے جہاں دراز کس کی سوانے حیات ہے قرآن طلین حیدر کی question number three sixty eight گرد راہ کس کی سوانے حیات ہے تو اس کا جواب ہے جناب اختر حسین رائپوری question number three sixty nine اردو کی آخری کتاب کے مصنف کون ہے اس کا جواب ہے ابن انشاء three seventy اعمال نامہ کس کی آٹو بائیو گرافی ہے تو اس کا جواب ہے سر رضا علی کی question number three seventy one سفر نامہ کی ابتدا کس نے کی تو اس کا جواب ہے جناب یوسف کمبل پوش نے three seventy two ترقی پسند تحریک کی ابتدا کب ہوئی nineteen thirty six میں question number three seventy three ریکھتی شاعری کون سی شاعری ہوتی ہے زنانہ شاعری three seventy four سریلے بول کا شاعر کسے کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے جناب عظمت اللہ خان کو three seventy five اردو کا ٹال سٹائی کسے کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے کرشن چندر کو question number three seventy six ایرج مرزا کا خطاب کیا تھا تو اس کا جواب ہے صدر الشورا three seventy seven لسان قوم کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب جناب صفی لکھنوی گو three seventy eight پاکستان کا ساحل لدیانوی کون ہے تو اس کا جواب ہے قتیل شفائی three seventy nine اردو کی اختر شیرانی کون کہلاتی ہے پروین شاکر three eighty اردو کا برنارڈ شاہ کون کہلاتا ہے تو اس کا جواب ہے جناب میاں عبدالعزیز فلک پیما question number three eighty one اردو کا پہلا باغی شاعر کون تھا مرزا غالب three eighty two مشتاق احمد یوسفی کی خاکم بدن کو کون سا انام ملا تو آدم جی آوارڈ ملا تھا three eighty three صوفی غلام تبسم کو کون سا انام ملا نشانے سے پاس three eighty four جمیلہ حاشمی کے کس ناول کو آدم جی آوارڈ ملا جشن بہارہ کو three eighty five ساحل لدیانوی کی کون سی کتاب کو لینن پرائز ملا مطاع غیر کو three eighty six اردو افسانے کا پہلا آدم جی آوارڈ کس کو ملا عرش صدیقی کو question number three eighty seven مولانا عبدالمجید کی کتاب ہندوستان میں اسلامی تمدن پر کس ادارے نے انہیں چار سو اسی ڈالر کا انام دیا تو جواب ہے اس کا یونیسکو نے three eighty eight مرزا غالب کی برسی کب منائی جاتی ہے سولہ فروری کو three eighty nine ردیف کے معنی کیا ہیں تو جواب ہے گھوڑے پر کسی کی پیچھے سوار ہونا three ninety مطلع کے معنی کیا ہیں تو اس کا جواب اجناب تلوغ ہونا question number three ninety one ندائیہ کی تعریف کیا ہے اس کا مطلب ہے جی خطاب کرنا question number three ninety two تصدیق کا متزاد کیا ہے تو اس کا جواب ہے تقزیب question number three ninety three منشی کنول کی شور نے اردو کی خدمت کس میدان میں کی تو اس کا جواب ہے اخبار نویسی میں question number three ninety four اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا کس کا مصرہ ہے تو اس کا جواب ہے فیض احمد فیض کا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا question number three ninety five ہم سفیر کا مفہوم کیا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہم آواز question number three ninety six میرا جی کا تعلق کس تحریک سے تھا ہلکہ ارباب زوک اس سے تھا ان کا تعلق question number three ninety seven کس شاعر کا اردو اور فارسی مجموعہ گلے رانہ ہے تو جواب ہے اس کا غالب کا three ninety eight نو نومبر انیس سو چودہ کو اقبال کے کس رشتہ دار کا انتقال ہوا تو جواب ہے اس کا ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا three ninety nine مطمول کا مفہوم کیا ہے تو اس کا جواب ہے جی دولت مند question number four hundred تھالی کا بینگن سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے غیر مستقل مزاج ہونا تھالی کا بینگن ہونا four zero one آس پڑھنا سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے جی مایوسی ہونا question number one zero two four zero two قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ کس کا شعر ہے مولانا محمد علی جہور کا question number four zero three کاغذ کی ناؤسیدھی نہیں بہتی سے کیا مراد ہے اس کا مطلب ہے دھوکہ ہر وقت نہیں چلتا question number four zero four دان پان ہونا سے کیا مراد ہے تو دان پان ہونا سے مراد ہے جناب دھوکہ ہر وقت دان پان ہونا سے مراد ہے ویسے تیز ترار ہونا ٹھیک ہے تیز ترار ہونا question number four zero five ناقابل فراموش کس کی تصنیف ہے یہ بہت اہم سوال ہے ناقابل فراموش دیوان سنگھ مفتون کی کتاب ہے ٹھیک ہے four zero six سلسلہ روز و شب کے مصنف کون ہیں تو اس کا جواب ہے صالح عابد حسین question number four zero seven جو رہی سو بے خبر ہی رہی یہ کس کی کتاب ہے اس کا جواب ہے ادا جعفری کی question number four zero eight مجھے یاد آیا سے کون سے مصنف یاد آتے ہیں مجھے یاد آیا ہے کتاب کا نام ہے تو اس کا جواب ہے زیاولہ قسمی four zero nine ڈگر سے ہٹ کر کس کی خود نوشت ہے ڈگر سے ہٹ کر اس کا جواب ہے سعیدہ بانو احمد کی question number four ten گنگرو ٹوٹ گئے کس کی آب بیتی ہے گنگرو ٹوٹ گئے جواب ہے جی قتیل شفائی کی 911 لاہور کا جو ذکر کیا یہ کس کی تحریر ہے تو اس کا جواب ہے گوپال مطل کی question number four hundred and twelve آئینہ ایام کس کی تحریر کرتا ہے تو اس کا جواب ہے کرنل غلام سرور کی question number four thirteen جستجو کیا ہے کس کی آب بیتی ہے یہ جستجو کیا ہے یہ کس کی آب بیتی ہے جواب اس کا انتظار حسین کی question number four fourteen کاغذی ہے پیرہن یہ کس کی تصنیف ہے جواب اس کا اسمت چوہتائی کی question number four fifteen خواب باقی ہیں یہ کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے آل احمد سرور question number four sixteen زندگی کی یادیں ریاست رامپور کا نوابی دور کس کی تحریر ہے کتاب کا نام ہے زندگی کی یادیں ریاست رامپور کا نوابی دور جواب ہے جی جہاں آرہ حبیب اللہ question number four seventeen جہد مسلسل علی گڑھ سے علی گڑھ تک کے مصنف کون ہے تو جواب اس کا عابداللہ انساری غازی question number four eighteen داستان میری کس کی خود نوشت ہے یہ کس کی آٹو بائیگرافی جواب اس کا اقبال حسین کی question number four nineteen پرواز کے نام سے کس بارتی صدر نے سوانے حیات لکھی یہ بہت اہم سوال ہے تو جواب اس کا اے پی جی عبدالکلام یہ ان کے صدر بھی رہ چکے ہیں ان کو میزل مین بھی کہا جاتا ہے انہوں نے پرواز کے نام سے اپنی جو سوانے حیات لکھی تھی question number four twenty اور بستی نہیں یہ دلی ہے کہ اس کے تحریر کردہ کون ہے یہ کس کی تحریر کردہ ہے جواب اس کا رفت سروش اور بستی نہیں یہ دلی ہے question number four twenty one رسیدی ٹکٹ کس کی تصنیف ہے رسیدی ٹکٹ اس کا جواب ہے جی امرتہ پریتم کی question number four twenty two خون بہا کس مصنف نے لکھی تو جواب ہے اس کا حکیم احمد شجانے four twenty three یادِ اہدِ رفتہ کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر عبادت پریلوی کی four twenty four آتشِ چنار کس کی سوانے عمری ہے تو اس کا جواب ہے شیخ محمد عبداللہ کی question number four twenty five مولانا اسلاح الدین احمد کا نام کس رسالے کے ساتھ چڑا ہوا ہے تو اس کا جواب ہے جی عدبی دنیا کے ساتھ question number four twenty six ٹک ٹک چم چم رین رین یا دک تک قواعد کی روح سے یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس کا جواب ہے اس میں سوت مطلب ٹک ٹک چم چم رین رین دک تک یہ آواز ہے نا تو سوت جو ہے وہ وائس کو کہتے ہیں ساؤنڈ کو کہتے ہیں آواز کو کہتے ہیں question number four twenty seven نانے شہیر کی ترکیب کا مفہوم بتائی نانے شہیر کا مطلب کیا ہے جواب ہے جی جو کی روٹی four twenty eight گر نہ دیوار question number four twenty nine رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے دوئے گئے ایسے کہ بس پاک ہو گئے رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے دوئے گئے ایسے کہ بس پاک ہو گئے یہ کس کا شہیر ہے جواب ہے اس کا مرزا غالب کا question number four thirty بشاشت کی ترکیب کا مفہوم بتائیں تو اس کا جواب ہے جی خوشی ہشاش بشاش ہونا خوش ہونا question number four thirty one آبِ آتش کے معنی بتائیں تو جواب ہے اس کا سرخ شراب question number four thirty two seeing سمانہ سے کیا مراد ہے تو جواب ہے اس کا جگہ ملنا four thirty three آب برڈ آئے ویو سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے جی تفصیل سے جائزہ لینا کیونکہ برڈ آئے ویو جو برڈ ہے وہ اوپر سے سارا کچھ صحیح سے دیکھ سکتا ہے تو تفصیل جائزہ لیا جاتا ہے question number four thirty four استرار کا متضاد کیا ہے تو اس کا جواب ہے جی قرار question number four thirty five مضمون مرید پور کا پیر کس کی تحریر ہے تو اس کا جواب ہے جی پترس شاہ احمد بخاری کی question number four thirty six اردو شاعری کے علاوہ اصلاح زبان کا کام کس شاعر نے کیا تو جواب ہے انشاءاللہ خان نے four thirty seven مختصر افثانہ کا موجود کون مانا جاتا ہے تو جواب ہے جی منشی پریم چند question number four thirty eight بس سلامت روی سفر نامہ کس کی تصنیف ہے تو جواب ہے اس کا کرنل محمد خان کی four thirty nine cock and bull story کا صحیح مطلب کیا ہے تو جواب ہے اس کا جھوٹی کہانی question number four forty یادگار غالب کے مصنف کون ہے تو جواب ہے اس کا الطاف حسین حالی question number four forty one تین تیرہ ہونا محاورے کا کیا مطلب ہے تو اس کا جواب ہے جناب تتر بتر ہونا question number four forty two بیٹر ہاف کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی بیوی کو four forty three نظیر اکبر آبادی کا ابائی شہر کون سا تھا تو جواب ہے دلی four forty four نو دو گیارہ ہونا سے کیا مراد ہے تو اس کا مطلب ہے جی غائب ہو جانا four forty five قاضی جی کا کردار کس نے تخلیق کیا تو جواب ہے شوقت تھانوی نے question number four forty six بے نیل مرام سے کیا مراد ہے تو اس کا مطلب ہے جی ناکام و نا مراد four forty seven زندہ رود کے مصنف کا نام بتائیے جواب ہے جاوید اقبال question number four forty eight ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اس کا مطلب بتائیے تو اس کا جواب ہے جی ظاہر اعتبات کے لیے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا question number four forty nine آڑے آنا کا کیا مطلب ہے اس کا جواب ہے رکاوٹ بننا question number four fifty capital punishment سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے سزائے موت question number four fifty one تذبذب کا کیا مطلب ہے تو اس کا جواب ہے ہج کچاہت یا سوچو بچار یہ ورد تذبذت نہیں تذبذب ہے یہاں پہ میس پیل ہوئے ہوئے question number four fifty two شاہین ناول کس نے لکھا تو اس کا جواب ہے نسیم حجازی نے four fifty three لفظ حق کا متزاد کیا ہے تو اس کا جواب ہے جی باطل four fifty four محاورہ آنکھیں چیر کر نمک بھرنا سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے جی نیند مٹانے کی کوشش کرنا four fifty five لوہے ایام اور آواز دوست کے مصنف کون ہے تو جواب ہے اس کا مختار مسود یہ یہاں پہ میس پیل ہوئے مختار مسود ہے یہ question number four fifty six قلیم اللہ اور زبی اللہ گرائمر کی روح سے کیا ہیں تو جواب ہے اس کا لکب four fifty six four fifty seven مولانا زفر علی خان کہاں کی تعلیم یافتہ تھے تو جواب ہے اس کا علی گڑ کورج کے question number four fifty eight اشکلے چھوڑنا سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے جی انوکھی فتنہ فساد والی بات کرنا اس کا مطلب ہے اشکلے چھوڑنا four fifty nine اندلس میں اجنبی اور خانہ بدوش کس کی تصنیف ہیں تو جواب ہے اس کا مستنصر حسین تارڑ کی four sixty اس ڈائری یا نوٹ بک جس میں شائر اپنا کلام یا منتخب کلام درز کرتا ہے کیا کہلاتی ہے تو اس کا جواب ہے جی بیاز شائروں کی بیاز ٹھیک ہے four sixty one اے راہ حق کے شہیدو نگمہ کس نے تخلیق کیا تھا جواب ہے اس کا مشیر کازمی نے four sixty two غزل کے کس شائر میں شائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو جواب ہے مکتہ question number four sixty three شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر کتنے سال حکومت کی جواب ہے پانچ سال four sixty eight فاختہ اڑانا سے کیا مراد ہے تو جواب ہے اس کا مزے اڑانا مرزا غالب نے صاحب نے اپنا دیوان چھپوانے کے لیے کس کو خط لکھا یا کسے خط لکھتے تھے تو اس کا جواب ہے نواب زیادی نحمد خان کو question number four sixty six خود نوشت کس نصر کے زمرے میں آتی ہے تو جواب ہے انہ نیتی کے ٹھیک ہے four sixty seven یہ کس کا اعزاز ہے کہ اس نے اردو نصر کو نظم کا ہم پایا بنا دیا تو جواب ہے اس کا محمد حسین آزاد four sixty seven کس کے نزدیک ہالی اردو کے لارڈ میں کالے ہیں تو اس کا جواب ہے جی مہیو دین قادری کی نزدیک question number four sixty nine حیات جاوید کو ہالی نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا دو حصوں میں تقسیم کیا تھا اور جو ایک حصہ تھا اس میں تقریباً تین سو پیج تھے question number four seventy ہالی نے سب سے پہلے کون سی سوانے لکھی تو جواب ہے حیات سعادی question number four seventy one question number four seventy two مرزا فرطالعبیک کے استاد کا نام بتائیے تو جواب ہے ڈپٹی نظیر احمد question number four seventy three پروفیسر رشید احمد صدیقی نے پترس بخاری کا کون سا مضمون پترس بخاری کا سوری کتے جو مضمون تھا گورنمنٹ کالیج لاہور کے کس میگزین میں پڑا تھا پترس بخاری کا ایک مضمون تھا جس کا نام تھا کتے تو یہ گورنمنٹ کالیج انیورسٹی لاہور کے کسی میگزین میں چھپا تھا تو اس کا پوچھا جا رہا ہے کہ وہ میگزین کون سی تھی تو جواب ہے جی راوی میگزین فور سیونٹی فور پترس نے اپنے کس مضمون میں لیڈر بننے کی خواہش رکھنے والے شخص کو موضوع بحث بنایا تو جواب ہے مرید پور کا پیر فور سیونٹی فائیو پترس کے مضمون مرہوم کی یاد میں کا ہیرو کون ہے پترس کا مضمون تھا ایک جس کا نام تھا مرہوم کی یاد میں تو اس کا ہیرو تھا بائی سائیکل ٹھیک ہے قیشن نمبر فور سیونٹی سیکس گن جہائے گرا نمائیہ اور ہم تفستان رفتہ اردو عدب کے ہمیشہ رہنے والی کتابیں ہیں تو ان کے رائٹر کون تھے جواب ہے رشید احمد صدیقی فور سیونٹی سیون غنودیم لفظ مشتاق احمد یوسفی نے کس کتاب میں استعمال کیا یہ ان کا اپنا اجاز کردہ لفظ تھا کیونکہ مشتاق احمد یوسفی کا جو انداز بیان تھا اس کو کوئی اور کاپی یا میچ نہیں کر سکتا تھا تو یہ غنودیم غنودیم انہوں نے اجاز کیا تھا یہ کس کتاب میں استعمال ہوا تھا آپ گم میں ٹھیک ہے فور سیونٹی ایٹ مشتاق یوسفی نے لگ بگ ہر مضمون میں کس کردار کے لئے گنجائش نکال لی ہے تو اس کا جواب ہے مرزا کردار کے لئے فور سیونٹی نائن ملہ وجی کی نصر سب رس کی زبان آج سے تقریباً کتنے سال قبل کیا ہے تو اس کا جواب ہے تین سو سال پرانی ہے ملہ وجی کی سب رس میں اکل کا مالک کون سا ملک ہے تو اس کا جواب ہے یونان ملہ وجی کی سب رس میں آفیت شہر کے بادشاہ کا نام کیا تھا تو جواب ہے جی ناموس ملہ وجی کی سب رس فارسی زبان کے لکھاری محمد یایہ ابن سکھ فتاہی نیشہ پوری کی کتاب سے ماخوز ہے کون سی کتاب سے ماخوز ہے جواب ہے اس کا دستور الاشتاق کس شاعر کی نصری خصوصیت بے تکلف اور بے تکان لکھنا ہے تو اس کا جواب ہے مرزا غالب کی ساخت کے اعتبار سے اردو ایک مخلوط قسم کی زبان ہے یہ کس نے کہا تھا جواب ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اردو کی ابتدا کو کس مغل بادشاہ کے احد سے منصوب کیا گیا ہے تو اس کا جواب ہے جی شاہ جہان سے دکن کا پہلا اردو مصنف کس کو شمار کیا جاتا ہے تو جواب ہے اس کا شیخ گنجل علم کو مہراج الاشقین اردو کی سب سے قدیم کتاب کو کس انجمن نے شایع کیا تو اس کا جواب ہے انجمن ترقی اردو نے مہراج الاشقین اردو کی احد 1458 میں دکنی شاعر فخر الدین نے ایک مسنوی کس نام سے تحریر کی تو جواب ہے قدم راؤ پدم راؤ تو یہ مسنوی جو قدم راؤ پدم راؤ یہ فخر الدین احمد نے لکھی تھی 1458 میں اردو کو دکن میں کیا کہتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے اردو کو دکن میں کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے دکنی ساب راس کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا جواب ہے قصہ حسن و دل مہراج نامہ کے عنوان سے کس نے نظم لکھی تو اس کا جواب ہے جی سید بلاکی نے غواسی کے آخری دنوں کی تصنیف کا نام بتائیے تو اس کا جواب ہے توتی نامہ مصنوی من لگن اور بنگاب نامہ کس کی یادگار ہے تو اس کا جواب ہے محمود بحری کی بنگاب نامہ اور من لگن محمود بحری کی یادگار ہیں ٹھیک ہے 494 فورٹ ویلیم کالج میں میرا من کی رسائی کس کی وساطت سے ہوئی تو اس کا جواب ہے بہادر علی حسینی کی وجہ سے بہادر علی حسینی فورٹ ویلیم کالج میں کیا کام کرتے تھے تو اس کا جواب ہے میر منشی تھے وہ بہادر علی حسینی نے گلگریس کے کس رسالے کو مرتب کیا تو جواب ہے اس کا رسالہ قوائد زبان ٹھیک ہے کتاب تھی ہتو پردیش اس کا ترجمہ ہوا تھا اخلاق ہندی میں کس نے کیا تھا جواب ہے بہادر علی حسینی نے نکلیات کی دو جلدے کس نے مرتب کی جواب ہے بہادر علی حسینی نے آج کا ہمارا پینلٹیمیٹ کوئیسٹن ہے ہیدر بخ شہدری کو بطور افثانہ نگار کس نے دریافت کیا تو اس کا جواب ہے جناب ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اور آج کا ہمارا لاسٹ قویسٹن ہے مصنف املا کے لئے جو طریقہ کار استعمال کر رہے یا جو قائدہ بناتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو جواب ہے اس کا مختارات املای تو جناب یہ تھے ہمارے پانچ سو قویسٹنز اور اس ویڈیو کو اتنا طویل کرنے کے لئے میں آپ سے معذرت خواہوں امید ہے یہ سوال آپ کا مصنف آئے ہوں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا